ہوتی ہے جوانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہو نومید نومیدی زوال علم و عرفہ ہے نومید یعنی ناومید ہونا نہو نومید نومیدی زوال علم و عرفہ ہے کہ بندہ مومن ہے خدا کے راجدانوں میں اور نوجوانوں کے لئے خاص طور سے یہ بار کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر اللہ اقبال صاحب نے اس سو دیوی قوم کو جگایا تھا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تُو شاہین ہے بسیر آ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں چرانویں ڈیز ہو گئے ہماری ماں اور بہنیں یہاں پر تشریف فرما اس قدر سردی جو شاید بڑے لوگوں نے بتا کہ بڑی مددوں کے بعد میں یہ سردی دیکھنوں کو ملی ہے اور اس سردی بھی ہماری ماں اور بینوں نے اپنے سر سے گزار دیا برسات ہو میں ان ساری باتوں کو مدد نظر رکھ کر کے اپنی ماں کو بینوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی تاخیر سے یہاں پہنچے اس کے لئے ہم بہت زیادہ قصوروار ہیں بات کی جاتی ہے اس بات کی کہ جب چھوٹے یا بعد میں آنے والے لوگ کسی پچھلی بات کو بلا دیتے ہیں تو پھر بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لئے کیا کیا تھا اگر بڑے لوگ اپنے چھوٹوں کو یہ بات کہہ دیں کہ میں نے تمہارے لئے اس قدر دھوک میں میں نے تمہارے لئے سردی میں میں نے تمہارے لئے فاقے میں پیسہ کمایا تمہارے شادی کی تمہارے لئے گھر بنایا میری عزت کا تو خیال کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باپ یا وہ بڑا قصوروار نہیں ہے چند باتیں میں اس ملک کو یا ہمارے اس ملک کے حکمرانوں کو گزشتہ کی یاد دلانا چاہتا ہوں اتحار تو اپنے الگ الگ ہوتے ہیں ایک تاریخ کے اعتبار سے میں بتاؤں کہ جب سولہ سو ایک کے اندر ہندوستان میں انگریز آیا اور پھر سولہ سو آٹھ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے منبی کے ساحل پر پورا ایک مکمل قافلہ یہاں پر آیا اور اس کے بعد میں بہت مختصر کر کے کیونکہ ایک محدود وقت دیا جاتا ہے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اس محدود وقت میں اپنی بات کو مکمل کر دے تو سولہ سو آٹھ کے بعد انہوں نے آ کر کہ یہاں پر تجارت کی اور پھر آگے ان کا قافلہ بڑھتا رہا کس بددیانتی کے ساتھ میں وہ آئے تھے انہوں نے یہاں کے بادشاہ سے اپنے سیٹنگ کی اور اپنی تجارت کو آگے بڑھانا شروع کیا انہوں نے اپنے گندے اور ناپاک ارادوں کے ساتھ میں سولہ سو ایک سے سترہ سو ایک تک ایک صدی کے اندر ہندوستان کے کئی سنگوں پر وہ قابض ہو گئے اور پھر سترہ سو ایک سے سترہ سو چالیس تک انہوں نے اپنی حکومت یہاں پر مستاقم کر لی قائم کر لی مضبوط کر لی شاہ ویلاللہ محدد دیلوی یہ آپ کی دیلی اور یہ آپ کا شاہین بار خدا کے قسم یہ تاریخ میں ایسا مرکوم ہے ایسا لکھا ہوا ہے کہ یا تو اس وقت دیلی تھی یا پھر آج پوری دنیا میں شاہین بار لکھا جا رہا ہے شاہ ویلاللہ محدد دیلوی علیہ الرحمن ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمن جو آپ کی یہ مہدیان مدرسہ جو ہے یہاں پر سب کے سب لیٹے ہوئے ہیں حضرت نے یہ دیکھا کہ ہمارے اس بھارت کے اندر یہ تو ہمارا بھارت ہے جس میں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب کے ساتھ کسی بھی درم کے رہنے والے ایک لمبی صدی سے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ میں زندگی گزارتے آ رہے ہیں انگریز نے یہاں آ کر کے اس ملک کے اندر سب کو اپنا غلام بنا لیا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمن نے سترہ سو بھارتر میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتحہ دے دیا کیا ہوا حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمن نے اپنی ایک جماعت بنائی اور میدان میں آگئے وہ سترہ سو بانگنے سے لے کر کے سترہ سو نمیانوے تک حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمن لڑتے رہے لڑتے رہے آخر میں یہ ہوا کہ انہی کے ایک دورت میں ان کے ساتھ میں گداری کی اور ان کو شہید کرا دیا لیکن شہادت کیسی وجود میں آئی انگریز سے لڑتے رہے لڑتے رہے اور آخر میں جب انگریز کی گولی سے وہ شہید ہو گئے انگریز نے ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے کہا کہ آج کے بعد ہندوستان کے اوپر ہمیں حکومت کرنے سے کوئی نہیں بھوٹ پائے گا حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمن وہ ایسے مرد مجاہد تھے کہ جس سے انگریز تھر رہتے تھے آگے وقت بڑھا اٹھارہ سو کا وقت آیا اور پھر اٹھارہ سو کے بعد یہ آگے بڑھتا رہا کاروان اٹھارہ سو کا وقت جب آگے آیا اور اس سے آگے اٹھارہ سو اکتیس میں ساہ اسماعیر علیہ الرحمن ساہ سید احمد سید علیہ الرحمن بالا کوٹ کی پہاڑی پر جا کر کے شہید ہوئے یہ کاروان آگے بڑھتا رہا آگے بڑھتا رہا اس کے درمیان میں کیا ہوا کہ یہ مضبوطی کے ساتھ میں جو یہاں کے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو ایک بات اور یاد رکھنے کے ہمیشہ کہ آپ ہندو اور مسلمان ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں سب یہی کہتے ہیں ہندو اور مسلمان آپ ہندو کی ہاں کو لے دیجئے یا ہندو کا ہے لے لیجئے اور مسلمان کا میم لے لیجئے یا میں لے لیجئے تو کیا بنا جی ہندو کا ہاں اور مسلمان کا میم یا ہندو کی ہے اور مسلمان کا میں کیا بنا ہم جب مسلمان اور ہندو سب مل کر کے ہم بن گئے تو انگریز کے تلوے اور انگریز کے قدم ڈگ مگا گئے آپ اُلٹا کر لیجئے چلو آپ مسلمان کی میم کو یا میں کو پہنے لے آئیے اور ہندو کی ہاں کو یا ہاں کو باد میں لے لیجئے تو آپ کیا بنا ماں کیا بنا جی ماں اور ماں کہتے ہیں چاند کو کون سے کس کو کہتے ہیں چاند کو جب کوئی اچھی خوبصورت چیز چیز یا طاقت ایک جگہ مل جاتی ہے وہ چمتہ چاند بن جاتی ہے خدا کی قصن جب اس دیش کے اس بھارت کے ہندو اور مسلمان ایک جگہ یہ طاقت بنے ایک جگہ یہ پلے چھارنگ پر آئے ایک طاقت بنے اور طاقت بن کر کے یہ اس انگریز کے سامنے آئے تو چاند بن گئے اور چاند کی روشنی نے ان کے قدموں کو پیچھے کر دی وقت آگے بڑھا اٹھارہ سو اکتیس کے بعد میں یہاں کے ہندو اور مسلمان پریشان ہیں کیا کیا جائے یہاں کے اوپر تو انگریز نے ہم اپنا غلام بنا لیا ہے اب کیا کیا جائے وقت آگے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اٹھارہ سو چھپن کا وقت آیا سارے دیش کے اندر سے مذہبی رہنما اور علماء اکرام اور ہندو اور مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے اس دیلی کے اندر اور انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کیا جائے حکومت کو اکھارنے کے لیے تو ایک شخص اٹھے اور انہوں نے کہا کہ انگریز کے خلاف بس اب جہاد لڑا جائے جیسا کہ پیچھے سے شاہ عبدالعزی زڑے رحمہ کے فتحے سے چلا رہا ہے تو ایک شخص نے اٹھ کر کے کہا حضرت والا انگریز کے پاس طاقت ہے حکومت ہے تو بھئے گولر بارود ہے تو ایک مذرگ نے فرمایا کہ کیا ہماری تعداد انہوں نے کہا انگریز کے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کیا ہماری تعداد تین سو تیرہ سے بھی کم ہیں کیا فرمایا کیا ہماری تعداد تین سو تیرہ سے بھی کم ہیں بس یہ کہنا تھا کہ جنگ کا فیصلہ کر لیا گیا اٹھارہ سو سب تاون کا وقت آتا ہے اور پورے ملک کے اندر ہندو مسلمان علماء اکرام مدارس کو چھوڑ کر خانقاؤ کو چھوڑ کر اس میدان کے اندر آتے ہیں انگریز کے خلاف جہاد لڑتے ہیں کئی امبالہ کے اندر کئی میرت کے اندر اور کئی جو ہے شانگلی کے اندر علماء اکرام نے انگریز سے پالا لیا انگریز سے ٹکر لی اور لڑے میں یہ بات اس میں کہہ رہا ہوں اے ملک کے لوگوں اس دیش کی تعمیر کے اندر کس کس چیز کا کوشانگل کیا گیا ہے اور کن کن کے خون کی اس ملک کے اندر ہولیا کھیلی گئی اور کس کس کے خون کے اوپر یہ ملک ٹکا ہوا ہے کسی کے قربانے کو رائع نہ مت کروں اٹھالہ سو ستاون میں جس کو غدر بھی کہا جاتا ہے حالانکہ اتنا پر ہمار کا تھا پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی مذہبی رہنوہ کو یا جتنے بھی لوگ لڑنے والے تھے سم کو پکڑنا شروع کر دیا انگریز تھانسن لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دہلی میں میرا خیمہ تھا میرے سامنے چالیس علماء کو لائے گیا اور انس کے کپڑوں کو اتارا گیا اور ان کو آگ کی بٹی میں ٹھیک دیا گیا میرے سامنے چالیس علماء کو لائے گیا اور ان کو دولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا میرے سامنے چالیس علماء کو لائے گیا اور ان سے کہا گیا اے مولیو اے مولیو تم صرف اتنا کہہ دو ستاون کی لڑائیم شریک نہیں تھے ہم تمہیں ابھی چھوٹ دیتے ہیں تھامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم سارے کے سارے علماء آگ پر پک گئے